راجستان میں پری مونسون کی بارش نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اور اب دیرے دیرے پری مونسون کا دور ختم ہونے والا ہے۔ موسم ویبھاگ کے انسار آنے والے کچھ دنوں میں مونسون راجستان میں پرویش کرنے والا ہے۔ اس بار کی بارش پچھلے سال کی تلنا میں ادھک ہونے کی سمبھاونہ ہے جس سے راجستان کے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ موسم ویبھاگ کی جانکاری کے مطابق اگلے دو تین دنوں میں مونسون راجستان میں پرویش کر جائے گا یہاں مونسون ہڈوتی کشیتر سے انٹری کرے گا جو جھالاوار اور بانسوارہ کے راستے راجستان میں پرویش کرے گا پچھلے سال دو ہزار تیس میں بھی مونسون نے میوار اور ہڈوتی کشیتر سے ہی پرویش کیا تھا موسم ویبھاگ کے انسار رویوار کو مونسون نے اندور، بھوپال، اجین سمیت مدی پردیش کے انیہ حصوں میں پرویش کر لیا ہے اور اب راجستان کی سیما تک پہنچ گیا ہے انمان ہے کہ 26 سے 28 جون کے بیچ مونسون جھالاوارہ اور بانسوارہ کے راستے راجستان میں پرویش کرے گا اس کا اثر پہلے سے ہی دکھنے لگا ہے اتری پوروی اور دکشن پوروی راجستان میں نمی بڑھ گئی ہے اور پری مونسون گتیویدھیاں بھی تیز ہو گئی ہیں جائپور کیندر کے انسار اس سبتہ میں مونسون راجستان میں پرویش کر سکتا ہے ویبھاگ نے چیتاونی دی ہے کہ اس بار کی بارش ادھک ہو سکتی ہے جس سے کچھ علاقوں میں بارڈ جیسی ستیتی بن سکتی ہے اس لیے سبھی ناغرکوں کو سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اور ستھانی پرشاسن کے نردیشوں کا پالن کرنا چاہیے راجستان کے لوگ اب مونسون کی بارش کے سواگت کے لیے تیار ہو جائیں آنے والے دنوں میں ادھک بارش اور سمبھاوت بار کی ستھیتی کو دیکھتے ہوئے سبھی کو سترک رہنا ہوگا پری مونسون کی گتیویدھیوں نے سنکیت دے دیئے ہیں کہ مونسون اب دور نہیں ہے اس موسم کا آنند لیں لیکن سرکشہ کا بھی دھیان رکھیں لوکل ایٹین کے لیے سیکر سے راحل منوہر کی ریپورٹ